مطرزین کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کیوں نہیں منایا یعنی اگر یہ اتنی اہم بات تھی جو آپ بیان فرما رہے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس دن کو احتمام کے ساتھ کیوں نہیں منایا اس بات کو دو طرح سے میں پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ صحابہ اکرام نے وہ بہت سے کام نہیں کیے جو آج ہم بہت احتمام سے کرتے ہیں ایک نہیں بہت سے کام ہے صرف میلات پر یہ بات اور میں ایک دلیل چاہتا ہوں سب سے آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ذہانت دی ہے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پورے لوگوں سے قرآن سے حدیث سے کسی کچی کتاب سے مجھے یہ دلیل دکھا دیں یہ قانون دکھا دیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا کہیں سے دکھا دیں ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا میں بھی کہتا ہوں ٹھیک کہا انہوں نے ہر کام میں دلیل نہیں لی جائے گی دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہم کرتے ہیں دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں ہائیکلیں چلاتے ہیں گاڑییں چلاتے ہیں یہ صحابہ نے نہیں کیا لیکن جس کام کو دین محمد کہو گے عجر وہ کام نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا رب محمد کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا دنیا میں تمہیں اجازت ہے جو چاہے کرو لیکن جس کو عجر و صلاب کا باعث جانتے ہو جس کے کرنے سے اللہ کی جنت الفردوس کی امید ہے اس کے لئے شرط لگے گی کہ یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا نبی نے کیا یا نہیں کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُوا اگر تم ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم ہدایتی آفتہ ہو ہر کام میں تو واقع نہیں دیکھا جائے گا صحابہ نے کیا یا نہیں لیکن دین کے مسئلے میں دیکھا جائے گا اگر یہ دین ہوتا نبی عمل کرتے نبی کے صحابہ اس کو سن کر عمل کرتے منکرین میلات کے پاس میلات سے منع کرنے کی ایک چھوٹی سی کچھی دلیل بھی نہیں ہے اس لیے صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس کو ہر مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں پیارے حبیب کی سنت سے ثابت نہیں وہ عمل مردود ہے